اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آئیے ہم سب مل کر حضر شاہ صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں ونشہد ان سیدنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث الى الاسود والاحمر لتتمیم مکارم الاخلاق لا يخلق نبی ولا رسول بعده ولا امت بعد امته ولا شریعت بعد شریعته ولا کتاب بعد کتابه صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وآصحابه الذین هم خلاصة العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء وهم کالنجوم في السماء موت الذي تفرون منه فإنه ملاقیكم ثم تردون الى عالم الغیب والشهادہ فینبعكم بما کنتم تعملون وقال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر اینما تكونوا يدرکكم الموت ولو كنتم في بروج مشیدہ صدقت يا رب العالمين عرباب علم ودانش محترم بزرگو عزیز دوستو آج پانچ جنوری سن دو ہزار تین عیسوی ہم یہاں کہوٹا پنجاب پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں دنیاوی زندگی کے سفر میں ہم سے ایک اور دوست بچھڑ گیا ہم ان کے مغفرت کے لیے ان کے درجات کی بلندی کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں چودری غیاس الدین والد چودری معز الدین رحمت اللہ علیہما اس ملاقات کو ہمارے احباب نے فکر آخرت سے معنون کیا ہے اس کی بڑی ضرورت ہے بھائی فکر دنیا نے تو ہمیں جہاں پہنچا دیا وہ محتاج بیان نہیں موت کا دنکا ہر طرف بج رہا ہے اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں مرغیوں کی دکان پر دکاندار مرغی پکڑ کے زبا کرتا تھا اور باقی مرغیاں لڑ بھی رہی تھیں چگ بھی رہی تھیں پانی بھی پی رہی تھیں تو خریدنے والوں میں ایک باپ اپنے بیٹے سمایت آیا تھا بیٹے نے باپ سے کہا کتنی بے وقوف ہیں کتنی بے وقوف ہیں باپ نے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹا ان سے ہم زیادہ بے وقوف ہیں ان پر لوہے کی چھوڑی پھرتی ہے ہم پر قراء کی چھوڑی پھرنی تو ہے تو یہ بچارہ ابن آدم جو خود کو دانشور سمجھے بیٹھا ہے بہت بڑا سکر سمجھے بیٹھا ہے اتنا رادان ہے کہ تنکو میں الچ گیا منزل کو بھلا بیٹھا بھائی موت جو ہے دنیا کا وہ سچ ہے کہ جس پر کوئی اختلاف نہیں اللہ کی ذات پر اختلاف ہے جو خالے کے کائنات ہیں مذاہب میں اختلاف ہے کتب میں اختلاف ہے فکر و نظر میں اختلاف ہے بہت سارے اختلافات دنیا میں قدیم اور دید تاریخ کے آئینے میں دکھائی دیتے ہیں لیکن موت دنیا کا غیر متنازع سچ ہے اس لئے قرآن نے اسے یقین کا عنوان بھی دیا ہے وَعْبِدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ اپنے رب کی عبادت کرتا جا جہاں تک کہ یقین کی منزل آ جائے اچھا اب لوگ سمجھتے ہیں جو مر گیا وہ مٹ گیا جبکہ ایسا نہیں ہے علامہ اقبال مرہوم فرماتے ہیں موت کو سنجھے ہیں نادا اختتام زندگی موت کو سنجھے ہیں نادا اختتام زندگی ہے جہ شام زندگی صبح دوام زندگی نادانوں نے اسے زندگی کی شام سمجھ لیا تو یہ تو وہ شام ہے جس کی کوک سے نہ ختم ہونے والی زندگی کی صبح جنم لیتی ہے ہمارے ایک خوبصورت اللہ والے گزرے ہیں خوبصورت بھی تھے خوبصیرت بھی تھے معنی مظہر علی جان جانان رحمت اللہ علیہ خوبصورت اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اتباع سنت میں ان کا ایک منفرد تشخص ہے منفرد پہچان ہے بیت الخلا جا رہے تھے بے ہوش ہو گئے گر پڑے لوگ سمجھے ہارٹ اٹیک ہو گیا ان کو جب ہوش میں لائے گیا پانی وغیرہ ڈالا گیا موہ میں جو ہوتا تھا اس وقت لوگوں نے پوچھا خیریت تو تھی کیا ہوا فرما نہ لگے بس اور تو سب خیریت تھی بیت الخلا جاتے وقت میرا دائیں پاؤں اندر چلا گیا تو اس احساس نے مجھے سائنس لیس کر دیا بے خوش کر دیا کہ اگر یہ میری زندگی کا آخری لمحہ ہے تو پھر میرا آخری عمل سنت کے خلاف ہو گیا یہ ہیں میں نے دیگ کا ایک چاول رکھ دیا آپ کے سامنے ان کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے یہ ایک چھوٹی سی بات ایک چھوٹا سا ایکزمپل بہت کچھ سمجھا دیتا ہے دائری پر انہوں نے ایک شعر لکھا تھا اور اپنے احباب سے فرمایا جب مر جاؤں تو پڑھنا دائری کسی کو دی ہی نہیں انہوں نے ان کے اپنے پاس تھی ان کی موت کے بعد لوگوں نے جب دائری کھولی تو اس پہ لکھا تھا لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا در حقیقت مظہر اپنے گھر گیا اب موت کا اتنا خوبصورت پصور دے لیا اللہ کے اس بندے نے کہ اردو زبان میں اس سے بہتر شاید ترجمانی نہیں ہو سکتی یہ مرنا کیا ہے بھئی اصل گھر کی طرف سفر کرنا ہے انسان عالمِ ارواح سے عالمِ دنیا میں آیا یہاں اس کا ایک محدود سا وقفہ ہے وہ گزارنے کے بعد اس نے نیکس ٹارگٹ کو سفر کرنا ہے قبرستان میں آپ انسان کو دفن نہیں کرتے انسان کے مکان کو دفن کرتے ہیں یہ جو جسم ہے یہ دفن ہوتا ہے یہ خاک سے بنا چنانچہ آپ خبر میں پڑھتے ہیں کہ فلاں کا جسدِ انسری سپردِ خاک کر دیا گیا جسدِ انسری آج تک آپ نے یہ نہیں پڑا ہوگا نہ کسی سے سنا ہوگا کہ فلاں کی روح کو دفن کر دیا گیا یہ غیر فطری زبان ہے اگر کوئی کہے تو محسوس کیا جائے گا یہ کیا بول رہا ہے جسم خاک سے بنا یہ خاک کی طرف جائے گا روح ادھر سے آئی وہ اپنے مرکز کی طرف چلی جاتی ہے جسم کو آنکھ اٹھا کر قبرستان میں دفن کرتے ہیں روح دفن نہیں ہوتی وہ اپنے مرکز کو روانہ ہو جاتی ہے اب قرآن کہتا ہے دنیا کا سفر مکمل ہوا تو تم اپنے اس رب کے پاس چلے گئے جو تمہارے چھپے اور ظاہر سارے لمحات سے واقف ہے جانتا ہے فَيُنَبِّيُكُمْ پھر وہ تمہیں آگاہ کرے گا پھر تمہیں وہ تمہاری کتاب زندگی سامنے رکھ کر بتائے گا کہ یہ 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 کر کے آئے ہو جس کو کوئی نہیں جانتا میں جانتا ہوں فَيُنَبِّيُكُمْ وہ تمہیں بتائے گا فَيَحْكُمُنِي فَيُنَبِّيُكُمْ وہ تمہیں بتائے گا تمہارے سارے آمان سے تمہیں آگاہ تو کرے گا لیکن فیصلہ اپنی رحمت کے مطابق کرے گا فیصلہ اپنی رحمت کے مطابق کرے گا فکر آخرت کیا ہے فکر آخرت یہ ہے کہ ہم اپنے خالق سے وابستہ رہیں بھئی اس دنیا کا بنانے والا نہ کوئی سیاسی لیڈر ہے نہ کوئی بادشاہ ہے نہ کوئی حکمران ہے نہ کوئی حکیم ہے نہ کوئی سائنس دان ہے اس دنیا کا بنانے والا خالق کائنات رب العالمین یہ جو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا سائنسی سنٹر ہے امریکہ میں وہاں ناسا وہاں میرا جانا ہوا دوستوں نے ان کو اطلاع کر دی کہ ہمارے ایک پریست آئے ہیں وہ وزٹ کریں گے تو ناسا والوں نے ہمارے دلچوئی کے لیے ہمارے احزاز میں سمجھ دیجئے تھوڑا سا کچھ اینئیمٹ کر لی ایک بینر لگا دیا وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّن قرآن کریم کی ایک آیت ہے آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ سب ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے اچھا یہ آیت ہماری ہے قرآن کریم کی آیت ہے ہم اسے پڑھتے رہتے ہیں لیکن اس دن بڑی خوبصورت لگی حریف کے ماتے پہ لکھی ہوئی تھی پھر وہ اپنے سائسی سفر سے متعلق بتاتے رہے پھر وہ ہمیں ایک حال میں لے گئے جہاں چھوٹا سا ریسپشن انہوں نے ترتیب کیا ایک سائس دان جو اسٹیک سیکریٹری بنا ہوا تھا جس کے بال سارے کے سارے این بیلنس تھے پتہ نہیں کتنے سالوں سے اس نے کوئی بلیڈ یا اس طرح وغیرہ نہیں دکھایا تھا مجھے بھی اتنی بڑھ گئی تھی کہ مجھے نہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کمبخت کا مو کہاں ہے جب وہ بولا تو پھر اندازہ ہوا کہ یہیں کہیں ہوگا تو اس نے ہمیں ویلکم کہتے ہوئے اظہار تشکر کیا کہ میں قرآن کا شکر گزار ہوں کہ سائنس کے سفر میں دنیا کی کسی کتاب نے ہمیں اتنا انکریج نہیں کیا جتنا قرآن نے ہمیں حوصلہ دیا باقی تمام کتابیں دنیا میں جتنے بھی مذاہب متعارف ہیں ان سب کی نمائندہ کتابوں نے ایک محدود بات کی ہے بھائی تم نہ بولو اگر مجھے بولنا ہے تو اور ذرا دور بیٹھو دور بیٹھو ہفتگو نہیں کرنے ہٹھ کے بیٹھو ابھی تک یہ کسی نے نہیں سکھایا جسم پار لیا بس کیا عرض کرنا تھا جی دنیا کی تمام کتب ان کا دائرہ محدود تھا انہوں نے اس محدود دائرے میں بات کی قرآن کریل دنیا کی منفرد کتاب ہے جس نے ہمیں حوصلہ دیا کہ اگر تم تسخیر کائنات کے سفر میں ستاروں تک جانا چاہتے ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں اور اگر سمندر کی تہمیں اترنا چاہتے ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں چلو چنانچہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ اپولو ون سے اس وقت تک کی ہماری جتنی سیاسی سائنسی کامیابیاں ہیں قرآن کریم ہمارا حلیف ہے حریف نہیں میں نے کہا بنکل صحیح کا آتم جب مجھے بولنے کا وقت دیا انہوں نے تو مجھے علامہ کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا اپنی دانش کے خمو پیچ میں الجھا ایسا آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریخ سہر کر نہ سکا اللہ کے بندوں خاک کو سنجھا پانی کو سنجھا ہوا پر محنت کی آگ پر محنت کی تیارے اڑا دیئے اپالو اڑا دیئے سیارے اڑا دیئے مواسلات کے حوالے سے بے پناہ کامیابیاں حاصل کی یہ ایک مختصر سا میندک ہے میں اسے کیا کہوں پوری دنیا سے رابطہ کر لیتا ہے آپ یہاں کاغذ ڈالتے ہیں ایک مشین میں وہ اسی تحریر کے ساتھ ٹوکیو میں نکلتا ہے اسی وقت پیرس میں نکلتا ہے لندن میں نکلتا ہے نیو یارک میں نکلتا ہے واشنٹن میں نکلتا ہے ایمسٹلڈن میں نکلتا ہے کوپنہیگن میں نکلتا ہے اسی تحریر کے ساتھ یہ خاک پانی آگ ہوا پر محلت کا نتیجہ ہے ٹن ٹن فولاد کو اور لوہے کو کیا چیز اڑائے پھرتی ہے پانی آگ ہوا انہیں کی ترتیب ہے نا انہیں اناثر کی ترتیب ہیں وہ انہیں اڑائے پھرتی ہیں تو تم نے آگ ہوا پانی مٹی کو سمجھنے میں زندگیاں لگا دی ہیں ان کے پیدا کرنے والے کو سمجھنے کے لئے ابھی تک تمہارے پاس ایک لمحہ بھی میسر نہیں آیا جب جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آبو آتش خاکو آبو آتش بادو آبو خاکو بادو آتش بندہن آبو خاکو بادو آتش بندہن با منو تو مردہ با حق زندہن سلخان اللہ علیہ فرماتے ہیں پانی مٹی ہوا آگ یہ سب کے سب اس کی بندگی کرتے ہیں یہ سب اس کی بندگی کرتے ہیں میرے اور تیرے مزدیک یہ خاموش ہیں چکے ہیں ہم ان کو مردہ سمجھتے ہیں لیکن اپنے پیدا کرنے والے کہ ہاں یہ رسبی کرنے والے ہیں سلخان اللہ ان کی بندگی میں کبھی غفلت نہیں آئے سلخان اللہ قرآن کریم کا ایک اسلوب ہے اہل دانش کے لئے ہر باب علم دانش قرآن کریم کا ایک اسلوب ہے اہل دانش کے لئے اور ایک اسلوب ہے اہل دل کے لئے ایک انسان کی گولگی ہے جو وہ اپنے اقل و خرد کی دنیا میں گزارتا ہے اور ایک اسلوب کی وہ زندگی ہے جو دل کی روشنی میں گزارتا ہے جس کو علامہ پھر مجھے یاد آئے ہیں کہ دل مرد دل نہیں ہے مسئیبت یہ ہے کہ یہ جو اقل و خرد کی رفتیں ہیں ان سب کا تعلق میدے سے ہے اقل و خردی ساری پرواز میدے سے اور دل کی زندگی کا انحسار زمیر کی روشنی پہ علامہ فرماتے ہیں دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہے ملتوں کے مرازِ کوہن کا چرا تو روشن دماغ بنا پھرتا ہے روشن دماغ روشن دماغ تیری روشن دماغ نے برج تو بنا دیئے تیری روشن دماغ نے بھاس تو اڑا دیئے تیری روشن دماغ نے فیکریہ تو لگا دی تیری روشن دماغی نے سائنسی سفر میں کامیابیاں حل کر لی تیری روشن دماغی نے بہت کچھ کر لیا لیکن کوئی ایک روشن ضمیر تو بھی ملے جو مخلوق کے دائرے سے نکل کر خالق تک پہنچے تیری اکڑو دانش نے تجھے مخلوق کی قید میں مقید کر دیا یہاں ضمیر کی روشنی چاہیے ضمیر کی رہنمائی چاہیے جو تجھے مخلوق کی قید سے نکالے اور خالق کی معرفت عطا فرمائے اب یہاں قرآن کریم کا اسلوب دیکھئے دو رخ ہیں اس سے پہلے کہ میں قرآن کریم کے اسلوب کو آپ کے سامنے عرض کروں تمہیدن چند باتیں اس حوالے سے عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ بعض احباب یہ کہتے ہیں ہم پڑے لکھے نہیں ہم نے قرآن نہیں پڑا ہم نے حدیث نہیں پڑی ہم نے اصول نہیں پڑا ہم نے منطق نہیں پڑی ہم نے فلسفہ نہیں پڑا ہم نے عدب نہیں پڑا صحیح کسی حد تک یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ یہ بہت بڑا گیپ ہے یہ بہت بڑا فالٹ ہے اسے قبر ہونا چاہیے لیکن کتب خانہ ضروری نہیں اللہ کی معرفت کے لئے کتب خانہ اور لیبریری ضروری نہیں باقی ہر علم کو سمجھنے کے لئے ہر بات کو سمجھنے کے لئے کتابیں ضروری ہیں سوائے اللہ کی معرفت کے کہ اس کو سمجھے کے لئے کائنات سب سے بڑی کتاب ہے کائنات سب سے بڑی کتاب ہے جس کا ہر نقش اللہ کی معرفت کا برحان ہے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اللہ سمجھ میں نہیں آئے رات کا اندھیرہ اس کی معرفت سمجھاتا ہے صبح کا صویرہ اس کی معرفت سمجھاتا ہے دن کی روشنی اس کی معرفت سمجھاتی ہے چاند کی چانگنی اس کی معرفت کا تصور دیتی ہے یہ جو سبزیں لہکتے ہیں کیا ان میں کوئی میسیج نہیں ہے یہ جو ہواے کبھی سرسر کبھی سباہ بن کر چلتی ہیں کہ ان میں کوئی میسیج نہیں ہے یہ جو پھول مہکتے ہیں کیا ان میں کوئی پیغام نہیں ہے یہ جو انادر چہکتے ہیں کیا ان میں کوئی پیغام نہیں ہے فرمایا لَمْ تَرَا إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلْءِ دیکھ اپنے رب کی کرشمہ سازیوں کی طرف دیکھ اس نے کیسے سائے پھیلائے ہیں وَلَوْ شَعَ لَجْعَ لَهُ سَاكِنَا تو بڑھتے ہیں کم ہوتے ہیں بڑھتے ہیں کم ہوتے ہیں اتنے بڑھنے اور کم ہونے میں تیرے لیے تیرے لیے پیغم ہے ورنہ کوئی ضرورت نہیں تھی تبارک اللذی جعل فی السماء بروجا وَجعل فیہا سراجا وَقَمَرًا مُنیرًا تبارک اللذی تبارک اللذی ہر اہم بات جب قرآن کریم دل و نگاہ کو خطاب کرتا ہے دل و نگاہ کو تو پھر متدہ تبارک خبر سے پہلے مبتدہ پارک پاک ہے وہ کیا مطلب بس وہی اتھارت لے اس کے مقابلے کی کوئی اتھارتی نہیں سب کی نفیق قرآن کریم سب کی کوئی بولو براز کا مجسمہ اپنے آپ کو فائنل اتھارتی یا سوپر پاور نہ سمجھے کوئی بولو براز کا مجسمہ اپنے آپ کو سوپر پاور یا فائنل اتھارتی نہ سمجھے تم سب بے بس ہو اور ضعیف ہو وہی خود اختار اور قوی ہے پاک ہے وہ جس نے آسمان میں برو ترطیب دیئے سورج کو روشن کیا وَقَمَرًا مُنِيرًا اور چاند کو روشن کیا وَعَيَتُ لَهُمُ اللَّيْلِ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارِ فَإِذَا هُم مُرْلِمُونَ وَالشَّنُّ تَجْرِي لِمُسْتَقَلْ زمین حرکت کر رہی ہے اب حالات نے ضربیں لگائیں تو اب مجبوراً مانتے ہیں کہ سورج بھی متحرک ہے صدیوں فلاسفہ کی چنا اور چنی رہی لیکن خدا کی بات جہاں تھی وہیں رہی وہیں رہے گی اس میں کوئی تبدیل ہی نہیں آئے گی بھائی یہ وہیں رہے گی وَالشَّنْسُ تَجْرِي مُسْتَقَلِ اللَّهَ اور سورج اب منزل کو اپنے ٹارگت کو روا دماؤ ذَلِكَ تَقْدِیرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ یہ تیرے رب کی تیرے رب کے مقرر کردہ اندازیں ہیں جن میں کوئی فرق نہیں آئے گا مَا تَرَافِي خَلْقِ رُمَانِ مِن تَفَاوتِ وَالْقَمَرَا قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلِ اور ہم نے چاند کے لیے منزل اپتہے کر دیئے حَتَّى عَادَكَ الْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ یہ جنم لیتا ہے اس پہ لڑک بناتا ہے چودمی کی رات اس کی جوانی چلکتی ہے پھر اس پہ بڑھا پا آتا ہے اور یہ بیوہ کی ٹوٹی چوری کی طرح دکھائی دیتا ہے حَتَّى عَادَكَ الْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَلْشَمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِيكَ الْقَمَلِ لَلْشَمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِيكَ الْقَمَلِ وَلَلْ لَيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ سورج چاند سے ارچاند سورج سے سبقت نہیں لیتا نہ کبھی دن راہ کا نظام غیر متوازن ہوا اللہ کے نمن والے اس کا انکار کرنے والے کا غزق لم لیے انتظار کر کر کے قبروں میں چلے گئے کبھی سورج دیر میں ڈوبے کبھی چاند دیر سے نکلے ہم اعتراض ریکارڈ کریں یہ کیسا سسٹم کیا نظام ہے آج سورج نے ڈوبنے میں دیر کر دی آج دلو ہونے میں دیر کر دی قرآن کہتا ہے صدیان گزر گئیں تمہارے بنائے ہوئے نظام برہم برہم ہو تیرے لیکن آج تک ستاروں میں ایکسیڈنٹ نہیں ہوا چاند سورج سے اور سورج چاند سے نہیں ٹکرایا نہیں ہوا ایکسیڈنٹ اس دن مجھ سے ایک دوست نے کہا پھر یہ جو ستارے جوں گرتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے میں نے کہا یہ ایکسیڈنٹ تھوڑی ہے یہ تو یہاں کے منافق سیاستدان اوپر جا کی کوشش کرتے ہیں ستارے ان کو روکتے ہیں اتھ ہی مرو فٹے موتو اڑا اتھ ہاں بھی کوشش نہ کرنا نہیں دیکھا کسی آنکھ نے اللہ کے نظام میں ذرا برابر ذرا برابر فطور نہیں دیکھا وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلْ حَتَّى عَادَكَ الْهُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَلْشَمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَرْ وَلَلْلَيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ اب اگلی بات جو ہے نا اللہ تیرے دل کی گہرائیوں میں اتر جائے میرے بس میں نہیں ہے میں سنا سکتا ہوں تیرے دل میں اتار نہیں سکتا لَلْشَمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَالِ وَلَلْلَيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌ فِي فَلَقٍ يَسْبَحُونِ یہ سب کے سب آسمان کے دامن میں اس کی تصویح کرتے ہیں سورت کی تابانی میں اس کی تصویح چاند کی چاندنی میں اس کی تصویح ستاروں کی چمک میں اس کی تصویح کھیتوں کی لہک میں اس کی تصویح پلوں کی مہک میں اس کی تصویح انادل کی چہک میں اس کی تصویح کہوٹا والو تقریبا 33 وزٹ ہیں میرے یوکے کے لئے پانچ وزٹ ہیں امریکہ کے تیرہ وزٹ ہیں کنیڈا کے سترہ وزٹ ہیں فرس کے اسی طرح افریقی ممالک سارے یورپین ممالک سارے مشرقی ممالک تقریبا پورے مشرق وستہ سوہ سو سے زیادہ ممالک میں گیا بیٹھا ہوں سوہ سو سے زیادہ ممالک میں گیا بیٹھا ہوں بلحزت کی قسم پوری دنیا میں مجھے ایک بھی پرندہ کافر نہیں رہا پور دنیا کے پرندوں کو میں نے جانچا پرکھا غور سے دیکھا وہ اسلامی جمہوریہ کے رہنے والے ہوں یا انڈیا میں رہتے ہوں وہ دار الاسلام میں رہتے ہوں یا دار الکفر میں رہتے ہوں وہ اللہ کی تسبیح یقصان طور پر کرتے ہیں ساری دنیا کی چڑیوں کو میں نے دیکھا رات کو چپنے سے پہلے اجتماعی تسبیح کر کے سوتی ہیں صبح و غزت کی داشت میں جانے سے پہلے اس کی تسبیح کر کے سوتی ہیں جاتی ہے سبحانہ اللہ کیا کہا جی اَلَمْ تَرَعَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ اَلَمْ تَرَعَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ صاحفات اور پرندے کیا ترجمہ کروں جی صاحفات انہیں نو سمجھانے نا وَطْبَحِرُ صاحفات تے پرندے بار جماعت ہاں کدھی تکیتوسیس آسمان دے دامن اچ پرندے قطار وچ جا رہے ہندنے کیا اخوے ہونا نو ہاں جی کون جا کون جا ہاں کون جا ٹھیک آکھا نہیں بوڑیاں بھی ہیں نا جی تے شائرِ نامراد آخدہ ہے محبوب بچھڑ گئین تاں کر کے رو رہین بچاریاں محبوب تو بچھڑ گئین میں کہا نہیں اے توں نامراد ساریاں نامرادیاں تیرے مقدر چن اوہ کسے محبوب دے بچھوڑے چن نہیں رون دیاں اوہ یار دی تصویر چھ لگئین اے انہ دا انداز عبادت ہے اوہ انہ دی انداز تصویر ہے تمہیں نید روکتی ہے تمہیں غفلت روکتی ہے لیکن رب العزت کی قسم کہوٹا والو کائنات کا ذرہ ذرہ صحیح وقت پر ٹھیک وقت پر اللہ کی تصویر کرتا ہے صحیح وقت پر ٹھیک تائم پر اللہ کی تصویر کرتا ہے اسے کوئی شائع نہیں روکتی تجھے تو لور سپیکر میں بچتی ہوئے ازانے بھی نہیں اٹھا سکتی چوکر آپ کے ایک بجے ذکر اللہ میں مصروف رہتا ہے پھر جب سوتا ہے تو بس پھر ذکر اللہ میں مصروف رہتا ہے دبے کے سامنے بیٹھا ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہاں 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 تو یہ میں نے چند باتیں اس لئے عرض کی کہ باقی فنون آپ کو بغیر کتابوں کی سمجھ میں نہیں آئیں گے لیکن اللہ کی معرفت یہ خود کائنات تمہیں عطا کر دے گی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اللہ سمجھ میں نہیں آیا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اللہ سمجھ میں نہیں آیا خود کائنات اس کا ایک ایک ظلہ اللہ کی معرفت کا برحان بن پا ہے اللہ کی معرفت کی دلیل بن پا ہے اب قرآن کا عقل والوں کے لئے خطاب دیکھئے میں نے ناسا والوں کو سنایا فرمایا اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَابَاتِ وَالْعَرْضِ زمین و آسمان کی تخلیق میں وَخْتِ لَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ رات اور دن کے آنے جانے میں ٹھیک وقت پر رات اور دن کے آنے جانے میں عرائیتن ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدن الى یوم القیامة سبحان اللہ دیکھتے نہیں ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدن الى یوم القیامة اگر اللہ رات کو حکم دے دے قیامت تک کے لئے رکجا من الہ غیر اللہ ہے کوئی تمہارے پاس اتھارتی ہے کوئی ایسا مشکل کشا ہے کوئی تمہارے پاس ایسا کار ساز اللہ رات کو روک دے وہ رات کو لے آئے ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدن الہ یوم القیام من الہ غیر اللہ ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللہ سرمدن الہ یوم القیام من الہ غیر اللہ ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللہ سبخار اللہ آج کل رات کتنے بقت کے لیے آ رہی ہے کہہوٹا والو تیرے چوزو گنتے اور دن آٹھ دس آٹھ نو گنتے اب میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں پسد احترام اور انشاءاللہ آپ سے جب اختلاف کروں گا یہ وہ اختلاف ہے جس پر آپ مجھے دعائیں دیں گے کوئی اختلاف تو ایسا بھی ہو نا جی آپ نے کہا تیرا چوزو گنتے کے لیے رات آ رہی ہے اور آٹھ نو گنتے کے لیے دن آ رہائے اور میں کہتا ہوں نہ رات پیرا چوزو گنتے کے لیے ہے نہ دن آٹھ نو گنتے کے لیے ہے رات بھی اتنے وقت کے لیے ہے جتنا آپ کو چاہیے اور دن بھی اتنے وقت کے لیے آتا ہے جتنا آپ کے لیے ضروری ہے یہ میرے رب نے انسان کی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے اس نظام کو ترتیب دیا ہے رہلت الشتائی والسائی پھر سردیاں اپنا کام کرتی ہیں پھر گرمیاں اپنا کام کرتی ہیں دن بھر انسان محنت کر کر کے تھک جاتا ہے تو رات مامتہ سے زیادہ شفقت بھرا دامن لے کے آ جاتی ہے آ سنیاں تو سلا چھوڑا پھر جب نید پوری ہو جاتی ہے اور انسان کروٹیں لینے لگتا ہے تو سورج نکل آؤ بھئی آؤ تجھے کھیتوں میں لے چلوں تجھے کارخانوں میں لے چلوں تجھے دفتر میں لے چلوں تو انسان کی فطرت کو جتنی دیر کے لیے رات چاہیے وہ اتنے وقت کے لیے ہے اور جتنی دیر کے لیے دن چاہیے وہ اتنے وقت کے لیے آ رہا ہے فرمایا اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ واختلاف اللیل والنهار والفُلْكِ الَّتِي تَدْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ وَمَا آنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِمَّا فَأَحْيَى بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّ وَتَسْرِي فِي الْعِنَاحِ وَالصَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَعَيَاتِ الْقَوْمِ يَاقِلُونَ سبحان اللہ زمین و آسمان کی تخلیق میں گردش لیل و نحار میں پانی پہ تیرتی ہوئی کشتیوں میں برستی ہوئی بارشوں میں قرائے ارج پر چلنے دوڑنے رینگنے تیرنے اڑنے والے جانوروں میں کبھی سبا کبھی سرسر بن کر پرواز کرنے والی ہواوں میں کافلوں کے روا دماغ کافلوں میں میری معرفت کی دلیلیں ہیں میرے پیار کے آثار ہیں فنزر فنزر الہ آثار رحمت اللہ فنزر الہ آثار رحمت اللہ کئیفا کئیفا یحجی الموتا کئیفا یحجی الارض بعد موتیہا یہ اس کے پیار کے آثاری تو ہے تمہاری زمینے تمہارا جغرافیا پیاسا ہوتا ہے وہ موت کے قریب ہوتا ہے اور پھر تم آشمان کی طرف طلب کی نگاہیں اٹھاتے ہو اور تم وہ ہو جو میری مرضی کے مطابق نہیں جی رہے اپنے من کے مطابق جی رہے ہو میری نہیں مانتے ہو من مانی زندگی گزار رہے ہو رحمت اللہ کئیفا یحجی الارض بعد موتیہا انہ فی ذالک لعیات لقوم یاقلون یہ عقل والم کے لئے قرآن کریم کا اسلوب ہے اہل دامش کے لئے قرآن کریم کا انداز ہے اب ایک اور انداز ہے اہل دل کے لئے فرمایا انہ فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لعیات اللی علی الالباب زمین و آسمان کی تخلیق میں گردش لیل و نہار میں میری معرفت کی دلیلیں ہیں براہین ہیں علی الالباب کے لئے انہ فی ذالک لعیات اللی قوم یاقلون سورہ بقرہ میں کہا اور یہاں کیا کہا انہ فی ذالک لعیات اللی علی الالباب تو میں نے قرآن سے پوچھا یہ الالباب انہ ہوتے ہیں اس لئے کہ قرآن کریم کا جو پہلا مفسر ہے وہ خود قرآن ہے قرآن کریم کا پہلا مفسر خود قرآن کریم ہے تو میں کسی اور سے پوچھتا پھر ہوں کیا دیفنیشن ہے اس کی میں نے خود قرآن کریم سے پچھا علی الالباب کونے فرمایا الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهِ اِنْ فِذَلِكَ لَآيَاتِ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهِ قِيَامًا وَقُعُودًا وَلَا جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَعَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا رَبَّنَا مَا خَلَقْتَهَا زَبَاطِلًا سُبْحَانَك یہی حلول الْبابیں جو اٹھتے بہتے جاگتے سوتے کروٹے بدلتے چلتے پھرتے مجھے نہیں بھولتے يَذْكُرُونَ اللَّهِ يَذْكُرُونَ اللَّهِ چھوٹا سا فرق عرض کرتا جاؤں ہے ذرا نازک سی بات لیکن آپ غور فرمائیں گے تو بہت سکون ملے گا ساری کائنات اللہ کی تصویح کرتی ہے ساری کائنات اللہ کی تصویح کرتی ہے اِمِّن شَئِنْ إِلَّا يُصَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَالتَّيْرُ صَافَاقْ كُلُّن قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَصْبِحَهُ اچھا کُلُّن فِي فَلَكِنْ يَصْبَحُونَ کُلُّن فِي فَلَكِنْ يَصْبَحُونَ یہ سورة چاند سب آسمان کے دامن میں تصویح میں لگے ہوئے ہیں وَيُصَبِّحُ الرَّادُ وَيُصَبِّحُ الرَّادُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَتُ مِعر آپ کہتے ہیں بادل گرج رہا ہے بادل چمک رہا ہے قرآن کہتا ہے نہیں اللہ کی تصویح ہو رہی ہے اللہ کی تصویح ہو رہی ہے وَالْمَلَائِكَتُ مِن خِیفَتِ اور فرستے بھی اللہ کی تصویح کرتے ہیں ساری کائنات اللہ کی تصویح کر رہے ہیں یہ کوٹا والوں اس بات کو تو یاد کر لیں نہ صرف انسان ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے تصویح بھی کرتا ہے لیکن ذکر کرتا ہے صرف ذکر کی نسبت اور کسی چیز کی طرف نہیں صرف انسان کی طرف ہے اس لیے کہ ذکر کے لیے دل ضروری ہے ارادہ ضروری ہے اور دل انسان کے پاس ہے نہ آسمان کے پاس ہے نہ زمین کے پاس ہے نہ پہاروں کے پاس ہے نہ سورج اور چاند کے پاس ہے دل انسان کے پاس ہے انسان کے پاس ہے اور دل خالق کے کائنات کا مسکن ہے وہ اسی میں رہتا ہے تو اللہ نے فرمایا تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کر فذکرونی فذکرون کن تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں تو بھی ارادہ پن کر فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کے نہ کر آسلام تصویر کرتا ہے فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر زمین کرتی ہے فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر پہار کرتے ہیں فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر چاند سورک ستارے ملائکہ ہشرات پانی کے سہرہ کے جنگلوں کے یہ سب کے سب تصویر کرتے ہیں فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر تجھے اللہ نے مجبور نہیں بنایا تجھے آزاد بنایا ایک ہے غلامی اور ایک ہے دوستی شاید پہلے بھی اس پر گفتگو ہی ہو کیونکہ کہوٹا ایک عرصے سے آ رہا ہوں جا رہا ہوں ایک پوری نصر میرے سامنے یہاں تیار ہوئی ہے مولا فرما رہے تھے ابھی یہ بھی میرے بہت ہی مشفق اور محترم بھائی ہیں فرما رہے تھے کہ مساجد کی بنیادوں میں کچھ میرا خون جگر شامل ہے اللہ قبول فرمائے فکر و نظر کی بنیادوں میں کچھ میرا خون جگر شامل ہے ان کے فکر و نظر کی بنیادوں میرا خون جگر شامل ہے میرا یہی سرمایہ ہے کیا کر رہا تھا میں ذکر جو ہے اس کے لئے ارادہ چاہیے اور ارادے کے لئے دل چاہیے دل اس کا مسکن ہے اللہ تعالیٰ آنکھوں میں نہیں دماغ میں نہیں رہتا اللہ تعالیٰ کہاں رہتا ہے دل میں رہتا ہے دل میں تو اس نے فرمایا تو ارادہ کر کے مجھے یاد کر فرش پر میں دل ارادہ تجھے یاد کروں گا فرش پر تو اپنے حلقے میں بیٹھ کر مجھے یاد کر میں اپنے ملائکہ کے حلقے میں تجھے یاد کیا کروں تو ذکر کی نسبت صرف تیری طرف ہے علم الباب وہ ہیں جو زندگی کے سفر میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں بھولتے نہیں پیرس میں فرانس میں پیرس میں ایک عرب نوجوان کھڑا ہو کر مجھ سے پوچھنے لگا اسفی یادی پیرس میں ترک عرب بہت ہیں تقریبا سکسٹی پرسنگ ترک مسلمان ہیں جو اتا ترک کی مہربانیوں کے ستائے ہوئے یہاں آکر پناہ لیتی انہوں نے اب تو خیر وہاں کے کون یہ تھا ان کے پاس ایک عرب circuit اسفی یادی ایک عرب ترہ رکھت میں کیا ہے حالانکہ لکڑی کے چھوٹے چھوٹے دانے ہیں بھائی تسبیت و سبحان اللہ اب تو خیر وہاں کے کون یہ تھا ان کے پاس والا جوش مہربانیوں کے ستائے ہوئے ایک عرب ترہ رکھت میں کیا ہے ہالانکہ لکڑی کے چھوٹے چھوٹے دانے ہیں بھائی تسبیح تو سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم ہے یہ تو لکلی کے چھوٹے چھوٹے دانے ہیں بس یہ نسبت اور حفاقت کی تاثیر ہے جمال ہم نشی اثر کر گیا کیونکہ اس پر سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم پڑھ جاتا ہے تو اب اس کو بھی تسبیح کہا دیں لیکن میں نے اس کو یہ نہیں کہا مجھے اس کے سوال سے جو جلانت تھی وہ اندازہ ہو گیا کہ اس نے کیا پوچھنا ہے میں نے کہا یہ مذکرہ تن مذکرہ تم یہ مذکرہ ہے اس نے کہا مذکرہیش میں نے کہا مذکرہ یہ ہے کہ جب میں اس کو بھول جاتا ہوں تو یہ مجھے یاد دلاتی ہے میں اس کی یاد کرتا ہوں کبھی یہ مجھے یاد دلاتی ہے میں اپنے آقا پر ضرورت پڑتا ہوں اب جو اس نے پوچھنا تھا وہ پوچھا کہتا ہے کبھی رسول اکرم کے ہاتھ میں ہی تھی میں نے کہا وہ بھولے کب تھے کہ انہیں یاد دلانے کی نوبت آتا یہ تو اس کی ضرورت ہے جو کبھی کبھی اللہ کو بھول جائے اور وہ ہمیں وہ ہمیں کہ دنیا کی ان جنوں میں ایسے ان جے کہ اپنے محسن کو بھول کرتا جو مصدد ہے جس نے سب کچھ ہمارے کرنے سب کتر کیا مخلوق کے پیچھے پڑھ گئے خالق کو فراموز کر دیتے اور جن کی تم بات کرتے ہو جن کی تم بات کرتے ہو وہ تو اتنا یاد کرتے ہیں اتنا یاد کرتے ہیں کہ کائنات میں اس انداز میں اسے کس نے یاد کیا کہ خود مسبوح کو کہنا پڑا کمیل لیلہ اللہ قلیلہ میرے محبوب ساری ساری رات میرے ذکر و عبادت میں گزار دیتے ہو تیری پنلیاں متضرم ہو جاتی ہیں تیرے گریبان آنسوں سے تن ہو جاتے ہیں ہے میرے محبوب راتیں تھک جاتی ہیں تو نہیں تھکتا میرے ذکر و عبادت میں کھن لیتے ہو اپنی خوشی کے لیے کچھ دیر سو جایا کرو میری خوشی کے لیے اللہم صلی علی محمد نفیسی الامی وعنی علیہ و بارک و سلم تسلیماں کثیراں کثیراں ازانیں آ رہی ہیں اور یہی میں نے کہا تھا کہ ہم جب بات لے بیٹھیں گے تو یہ غط بڑا محدود سا ہے بہرحال میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں اور بات کو یہاں لے کے آتا ہوں کہ اپنے خالق کو یاد کیجئے اس کو یاد کرنے سے آپ کی دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے گی آپ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا انحصہ اسی پہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لیجئے مخلوق اس کی پابند ہے وہ خود مختار ہے علاقل شہن قدیر ہے فحال اللہ ماجرد ہے ہر جانے والا ہمیں یہی پیغام دے کے جاتا ہے اس دنیا سے ہر جانے والا ہمیں یہی پیغام دے کے جاتا ہے کہ آج ہم کر تمہاری باری ہیں آج ہم کل تمہاری باری ہے ہم آج کسی کو مرہوم کہہ رہے ہیں کل آپ کو بھی بعض کو ہمیں زندگی میں بھی مرہوم کہہ دیتا ایک دوست نے بڑے جوش میں آکے میرا اعلان کیا اب آپ کے سامنے حضرت فلا اور فلا رحمت اللہ علیہ تقریب فرمائیں گے میں نے کہا جزاک اللہ پھر بات میں اس کو خیال بھی آ گیا کہ میرے مجھ سے کیا نکل گیا تھوڑا سا شرمندہ ہوا میں نے کہا نہیں بھئی نہیں اللہ کی رحمت صرف مرنے والوں کو نہیں زندہ رہنے والوں کو بھی چاہیے تو یہ ایسی دعا ہے کہ جو دونوں کیلئے ہو سکتی ہے لیکن ہماری اسطلاع میں ہماری جو زبان ہم بولتے ہیں اس میں رحمت اللہ نے متوفی کے لیے کہا جاتا ہے جو اس دنیا سے چلا جائے ہمیں تو زندگی میں بھی لوگ کہہ دیتے ہیں رحمت اللہ نے ہر جانے والا یہ پیغام دے کر جاتا ہے اس دنیا میں اللہ کرے کہ ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ ہم نے یہ دنیا چھوڑ دینی ہے ایک دن یہ دنیا ہم نے ایک دن چھوڑ دینی ہے سیدہ فرماتی ہیں مخدومت المسلمین آپ کی روحانی مادر محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ لو قولت الدنیا تدوم لے واحد لکان رسول اللہ فیہ مخلدہ اگر دنیا کسی شخص کے لیے دائمی ٹھکانہ ہوتی تو پھر رحمت عالم محمد عربی اور اس دنیا میں ہمیشہ رہتے ہاں رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب وفات پائی کچھ کب تھوڑے سے ضرور سے زیادہ خاموش نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جو وفات کا دن ہے اب تک بولتے آئے ہو بڑھوں سے پوچھ لو بڑھوں سے اب تو ٹائٹل چیز ہو گیا ورنہ بارہ وفات بولا جاتا رہا اب تو جب سے مذہب کے ذریعے سیاست شروع ہوئی تو صورتحالی کچھ اور ہو گئی بارہ وفات کنفرم ہے کنفرم علماء موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر تو اختلاف ہے کہ سات ربی علیہ وسلم کو ہوئی نو ربی علیہ وسلم کو ہوئی تیرہ ربی علیہ وسلم کو ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم جب محلود ہوئے آپ کی ولادت ہوئی تو اس وقت کوئی مسلمان نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت رسالت سے چالیس ساتھ پہلے ہوئی لیکن وفات کے غریبوں بھو بکر عمر عثمان علی موجود ہیں اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میرا اتمنان اسی پہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بارہ ربی علیہ وسلم کو ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت بھی بارہ ربی علیہ وسلم کو ہے میں اسی پہ مطمئن ہوں میں اسی پہ مطمئن ہوں لیکن اس کا فلسفہ کیا ہے اس میں حکمت کیا ہے اللہ نے یہ دونوں دن شک جا کیوں کر دیئے میں صرف آپ کے سمجھانے کے لئے یہ بات کہہ رہا ہوں اللہ گواہ ہے اس کے سوا میرا کوئی اور مطمئن نظر نہیں صرف آپ کو سمجھانے کے لئے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے یہ دو دن ہم ہیں ایک دن میں خوشی کی انتہا ہے اور دوسرے دن میں غم کی انتہا ہے اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ اس کائنات میں سب سے بڑا خوشی کا دن کونسا ہے تو میں انصر کروں گا کہ جس دن رحمت عالم پیدا ہوئے لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ اس کائنات میں انسانی تاریخ میں سب سے بڑا دکھ تحمل کونسا ہے تو میرا انصر ہوگا کہ جس دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفاد پائے اور یہ بات صرف میری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاق زعرہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میرے بابا رنگ کی وفاد نے میرے دل و جمعہ پر جو غم توڑے اور سجنے ڈھائے اگر ان غموں کا کچھ حصہ چمکتے ہوئے سورج پہ پر جائے تو قیاد تک اس کی روشنی ختم ہو جائے سب بڑا خوشی کا دن ولادت کا سب سے بہا غم کا دن وفاد کا اللہ ان دولوں کو جکجا کیوں کیا جکجا اس لیے کیا کہ وہ علیم مطلق ہے عالم معقان و معلقون جو ہوگا وہ اس کے علم میں جو ہونے والا ہے قیامت تک وہ اس کے علم میں حضور کی ولادت کے حوالے سے کوئی عبقہ جشن منانے لگے یا حضور کی وفاد کے حوالے سے کوئی طبقہ غم میں دوب کر ماتم کرنے لگے اللہ نے دونوں کو ایک ہی دن جمع کر دیا ولادت کی خوشی ماتم نہیں منانے دیتی ماتم نہیں کرنے دیتی اور وفاد کا غم جل نہیں منانے دیتا جذبات کو بیلنس کر دیا مجھے کہ حضرات صحابہ نے اور اہل بیت نے نہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے جشن منایا اور نہ حضور کی وفاد کے حوالے سے مات کیا آپ کا کیا خیر آپ بھی کوئی کم مفتی تو نہیں ہے بہت بڑے مفی ہیں ماشاءاللہ اس قسم کے فیصلوں کے حوالے سے میں اس قوم کو کیا نام دوں جو اپنے اپنے رسول کی وفاد کے دن جشن منا لگے میں اس قوم کو کیا نام دوں کیوں بھئی جس دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاد ہوئی اس دن جشن ہونا چاہیے ہاں ہاں اب ایک طبقہ کہتا ہے وفاد ہوئی نہیں یہ ٹھیک ہے ہاں جی ہاں ہاں ساتھ کا تلاتم قابل تیت تھا فرماتے تھے خبردار اگر کسی کی زبان پر یہ جملہ آیا کہ حضور نے وفاق پائی ہے تو میں اس کا سر اڑا دوں گا من قال ان محمد قد ماتا لأفرب علقہو میں اس کا سر اڑا دوں گا یہ تھے تو محبت کے جذبات یہ تھے محبت کے جذبات لیکن ان جذبات کو وحی کی روشنی میں صحیح رخ پہ دالا جب صدیق اکبر آئے ہاں اللہ میں یہ پھر دور آتا ہوں فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نو کا یہ کہنا کہ رحمت عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس شخص نے بھی یہ کہا کہ وفاق پائی ہے میں سر اڑا دوں گا یہ تھے تو محبت کے جذبات مسور محبت میں وہ کہے رہے تھے لیکن پھر ان محبت کے جذبات کو وحی کی روشنی میں صحیح رخ پہ دالا جب صدیق اکبر آئے جب صدیق اکبر آئے رضی اللہ تعالیٰ پورا مدینہ جمع ہوا پورا مدینہ جمع ہوا فاروق عاظم بھی دکھی دل سے آئے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ آئے اور عجیب کیفیت میں ابو بکر کی طرف دیکھتے ہیں دل میں خالات آئے کہیں اس شخص کے موں سے وہ جملہ نہ نکل جائے جو میں سننا نہیں چاہتا کہیں اس شخص کے موں سے وہ جملہ نہ نکل جائے جو میں سننا نہیں چاہتا لیکن دین چاہنے نہ چاہنے کا نام نہیں ہے دین کسی کے چاہنے نہ چاہنے کا نام نہیں ہے دین تیشن حقیقت کا نام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ صدیق اکبر آئے فرمایا این اللہ عمر محمدًا احبا این اللہ عمر محمدًا صلی اللہ علی وسلم وابقا حتی قام دین اللہ وابلغ رسالة اللہ وجاهد في سبيل اللہ صلی اللہ ثم تبصاه الله على ذلك وقد ترككم على الطريق فان منكم الله ربه فهو حج لا يموت ومن كان يعبد محمدًا ويزعمه اله فان اله قد مات اللہ ومن كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات بصیل روایہ ومر ادھر آؤ ادھر آؤ ابن حتاب ادھر آؤ آج کیا ہو گیا کوئی میرے دل میں اتر کے دیکھے کہ مجھ پہ کیا گزری اللہ آج کوئی میرے دل میں اتر کے دیکھے مجھ پہ کیا گزری اللہ جہاں تک غموں اندوں کتا لکے تو میرا رب جانتا ہے لیکن ابن حتاب جذبات میں بہجانے کا نام دین نہیں ہے جذبات میں وحی کرنما بنائے رکھنے کا نام دین ہے ایوہاں ناس اترقوا اللہ وعترموا بدینکم وعتشموا بدینکم وتوکلوا علا ربکم فاین دین اللہ قائم وان کتاب اللہ بین اے دینا بہنہ فاہو نور وشفا سہلا قال اللہ تعالی انك مجھت وانهم مجھتون سہلا وقال تعالی وقال تعالی كل نفس زائقة الموت اللہ وقال تعالی وما جعل نار بشر من قبلك الخلد اللہ وقال تعالی وقال تعالی كل من عليها افوان ويبقى بجو ربك زوجلال والاكرام وقال تعالی وما محمد الا رسول قد خلت وما محمد الا الهنہ وما محمد الا الهنہ وما محمد الا رسول سبحان اللہ ابن خطاب یہ سچ ماننا پڑے گا کہ محمد یا ربی ہمارا محبوب ہے معبود نہیں یہ سچ ماننا پڑے گا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہے معبود نہیں تو موت کس پہ نہیں آئے گی نہیں یہ جمعہ پھر امانت ہم دیتا ہوں موت اس پہ نہیں آئے گی جو پیدا نہیں ہوا موت کس پہ نہیں آئے گی جو پیدا نہیں جس کا ملاد نہیں اسی کی وفات نہیں اور جس کا ملاد ہے اس کی وفات یقینی ہے جس کا ملاد ہے اس کی وفات یقینی ہے میرے دوستو یہ دن ہمیں حوصلہ دیتا ہے جانے والے بچھرتے رہتے ہیں ہم سے پیغام دے کے جاتے ہیں آج ہم کل تمہاری بھاری ہے لیکن اللہ کا دین اللہ کا دین بحمد اللہ تعالیٰ قیامت تک باقی رہنے والی صداقت ہے اس کی روشنی سے قرآن و سنت کی روشنے ہمیں نشید جن کی وساطت سے آج قرآن و سنت کے حوالے سے ملاقات ہو گئی اور اپنی غیر مرگوط مجھتوں کو اسی پہ ختم کرتا ہوں چودری قیاس مرہوم ان کے والد چودری معز الدین مرہوم و مخفور جو توحید و سنت کے علم مردار تھے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت دائمی چکانہ عطا فرمائے اور ان کے بچوں میں ان کے گھر کے تمام عقاد میں ان کے حلقہ عباب اور پوری امت مسلمہ میں اللہ تعالیٰ توحید و سنت جلوشنی کو ہمیشہ باقی رکھے اور پھیلائے اللہم سلی علی محمد النبی العمی و علی و بارک و سلم یہ میری دعوت و تبلیغ کی زندگی کا کچھ نچور سا ہے ابھی آٹھ سو صفات پہ مجتمل مقالات و خطابات آئے ہیں یہ پوری دنیا میں جہاں جہاں گیا ہوں اس میں آپ کو نظر آؤں گا کہاں کہاں پہنچا کیا کیا کہاں 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 پڑھتا رہا کس کس سے فیض حاصل کیا یہ بھی پتہ چلے گا کب پیدا ہوا اس کا کیا فیدہ ہوا یہ سب اچھا یہ کچھ بیانات بھی اس کا ایک خوبصورت تصور یہ میرا جو نوجوان بچہ شہید کر دیا گیا مظلوماً میں نے یہاں راول پنڈی آپ کو پتہ ہے کہ راول پنڈی آگئے ہوں راول پنڈی آگئے ہوں اور طاہر شہید قرآن اکیڈمی میں نے قائم کی جس میں قرآن قرآن کی تحفیز قرآن کی تجوید قرآن کی تفصیل اس کا پینا کرگرام ہم نے اس رمضان میں تفصیل قرآن حقیقہ الحمدللہ مکمل کیا ماتر کی غلا اسلوب الخطاب الاسلامی جس میں دوسرے حضرات بھی میرے ساتھ رہے ڈاکٹر محمود غازی ڈاکٹر محمد غزالی فیصل یونیورسٹی والے مولانا محمد علیاس کاشمیری ان تمام حضرات نے میرا ساتھ دیا اور ہم نے چھ ہفتے بچوں کو قرآن کریم کی تفسیر پڑھائی تو اس کتاب کی جو آمدنی ہوگی وہ ساری اس ادارے کے لئے وقف ہے اس میں میرے بچوں کے لئے یا میرے لئے کچھ نہیں یہ سب وہیں خرچ ہوگی انشاءاللہ تو اس حوالے سے آپ کا ایک سلکان سا پاکسپیر مجید صاحب کی چچی علیل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سیعت کاملہ فرمائے آپ دوست جو دور دراز سے تشریف لائے دوست مجھ سے پوچھتے تھے کہ بعد زہر آ جائیں گے احباب میں نے کہا بتا تو دو کہ عبد المجید آ رہا ہے بس پھر شالہ دیکھیں گے آتے ہیں کہ نہیں آتے آپ تشریف لائے آپ نے میری علاج رکھی کچھ دوست دیکھو کھڑے ہیں ابھی تک میں اگر ان کو اجازت نہ دوں تو کھڑے ہیں آپ تو پڑے ہیں وہ کھڑے ہیں ابھی اللہ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی عزت آ فرمائے اللہم ثبتنا علی صراط المستقیم وحفظنا من کل بلائی دنیا وعذاب الآخر یا اللہ عالم اسلام کی مدد فرمائے مسلمان جہاں کہیں مظلوم و مجبور ہیں ان کی دستگیری فرمائے فلسطین افغانستان کشمیر انڈیا میں رہنے والے مظلوم مسلمانوں کے ایمان عزت عبرو اولاد مال جان کی حفاظت فرما پاکستان کو اے اللہ تمام خطرات سے محفوظ و معمون فرما قرآن و سنت پر مبنی آئین عطا فرما تمام روحانی جسمانی بیماروں کی شفا کے لئے ہم دعا کرتے ہیں چودی صاحب کی محترمہ چچی صاحبہ کے لئے بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے ہمارے محسنین اساتذہ کی مغفرت فرمائے آپ تمام دوستوں اور مجھے دنیا اور آخرت کی اللہ کامیابی عطا فرما ہمیں اور ہمارے چونکو حرفتنے سے محفوظ و معمون فرما وصل اللہ تعالی علا خیر خلقہ محمد و عارق وصل اللہ علی تشریف رکھیں یہ یہ میرے دوست پوچھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ کا نماز جنازہ کس نے پڑھایا تھا تشریف فقی باڑ جو باڑ جاؤ باڑ جائیں گی باڑ جائیں سب ساتھ باڑ جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کی مامت نہیں ہوئی مسلمان اس پر تھوڑا سا تھوڑی سی گفتگو چلی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کہاں ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کہاں کیا جائے تو سیدنا ابوباق صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پر ہیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنا دی کہ آپ نے فرمایا نبی جہاں انتقال کرتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے تو تیپ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین یہیں ہوگی حجرہ آشہ صدیقہ میں جو اب روزہ اطحر کہلاتا ہے یہ سیدہ آشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کمرے میں آ سکتے تھے وہ جاتے تھے اور وہاں جا کر وہ دعا پڑھتے تھے سلام بھی پڑھتے تھے وہ نکلتے تھے پھر دوسرے جاتے تھے وہ نکلتے تھے پھر دوسرے چلے جاتے تھے اس انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی جنازہ پڑھائی گئی امامت نہیں ہوئی ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو سمات فرما رہے تھے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور حضرت شاہ صاحب کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان پاہندہ بات صدق اللہ مولانا العظیم